فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعُلَّمُونَ یہ ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے لوکوست ای ایم آئی اس کا شریع حکم کیا ہے اس لیے کہ یہ بھی اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ متداول ہے جی جی آج کل کیا ہے کہ جیسے کہ لوگ جانتے ہیں کہ خاص طور سے مسلمان طبقہ جو مسلمان طبقہ ہے وہ لوگ انٹرس پر کسی چیز کو نہیں خریدیں گے انٹرس پر کسی چیز کو نہیں خریدیں گے خاص طور سے جیسے کہ میں نے کہا آج کل جو یہ ای کامرس ویب سائٹ وغیرہ جو عام ہو چکی ہیں اور لوگ خریداری بھی کس میں پسند کرتے ہیں کہ کسی ویب سائٹ کے ذریعے جیسے ایمیزان ہے فلپ کارڈ ہے دوسرے می شو ہے ایسے ویب سائٹ کے ذریعے تو ان میں خریدنے کے لیے بعض اوقات لوگوں کے پاس رقم نہیں ہوتی مثال کے طور پر پچیس ہزار کا موبائل خریدنا ہے پانچ ہزار روپیے ہیں اگر اسی کو قسطوں میں دے دیں تو اس کے لیے سہولت ہوتی ہے تاکہ قسطوں میں آدھا کریں تو بہت سارے لوگ مارکٹ میں آئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو قسطوں میں سامان فراہم کریں گے زیرو کاسٹ کے ساتھ یا نو کاسٹ کے ساتھ الفاظ کی حد تک تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن آپ اندر جا کر دیکھیں گے اس کے اندر اتنی شرائط اتنے قوائد اتنے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس کے لیے عام سوال اگر کیا جائے کہ مولانا زیرو کاسٹ ایم میں ہے اس میں خریدنا کیا ہے مثال کے طور پر بارہ ہزار کی چیز ہے اب تین مہینے کی نیو کاسٹ یا زیرو کاسٹ یا یہ مہینے میں خریدنا چاہتا ہوں چار چار ہزار روپے آئیں گے آپ کیا کہیں گے جائز ہے کیونکہ اس میں کمی زیادتی تو نہیں ہوتی جائز ہے لیکن ہم نے خود ایک کمپنی کا تجربہ کیا جس کو زیسٹ مانی کہتے ہیں اب زیسٹ مانی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ زیسٹ مانی کے اندر پہلے زیسٹ مانی کی آفیشل ویب سیٹ میں جا کے ریجسٹر کرنا ہوتا ہے اب ریجسٹر کرنے کے موقع پر ہی وہ لوگ ایک رقم متعاید کر دیتے ہیں کہ ان کو کتنا قرض ہم فراہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کو بیس ہزار کی لیمٹ مقرر کر دی آپ نے دیکھا کہ زیسٹ مانی کیا ہے وہ زیرو کانسٹ یا مائی پر آپ کو چیز فراہم کر رہی ہے چونکہ پہلے سے بیس ہزار روپے لیمٹ مقرر ہے اب زیسٹ مانی کہتی ہے کہ آپ ہمارے آفیشل ویب سیٹ میں آئیں آپ نے دیکھا ایک بارہ ہزار کا موبائل ہے اب اس کو خریدنا ہے تو پہلے وہاں سے نہ خریدیں ہمارے ویب سیٹ میں آ کر ہم کو درخواست دیں کہ یہ بارہ ہزار کا موبائل میں خریدنا چاہتا ہوں تو پھر وہ آپشن دیتے ہیں آپ تین مہینے میں لوٹا آئیں گے چھے مہینے میں لوٹا آئیں گے اسی طرح سے آٹھ مہینے میں بارہ مہینے میں تو اس میں بھی اس میں وہ لوگ کیا قانون بنائے ہیں کہ اگر تین مہینے میں لوٹا دیں گے یا چھے مہینے میں لوٹا دیں گے تو آپ کو کچھ ایکسٹرا پیسے نہیں دینے پڑیں گے لیکن ساتھ میں جو تیسرا اپشن ہے چہتا اپشن ہے جس کو معلوم ہے وہ تو سمجھ سکے گا تاہے بارہ مہینے کا بھی زیرو کاسٹی ہو جیسی آپ کلک کریں گے تو بجائے بارہ کے ساڑھے بارہ ہزار یا بارہ ہزار چار سو روپے وہ چارج کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی زیرو کاسٹ یا نو کاسٹ یا مئی کی اگر کوئی بھی یہ ہے تو سائل حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورے پریکٹیکل طور سے اس کے اگریمنٹ وغیرہ کو مفتیانے کرام اور ہمارا آج کل مسئلہ کیا ہے موب ہم سوال کرتے ہیں کیسے سوال کرتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا کہ نیشنل سٹاک ایکشینج کی جو انڈیکس ہے انڈیکس فنڈ ہے اس میں لگانا کیسا ہے اب نیشنل سٹاک ایکشینج ایک بڑا یہ ہے اور اس کا انڈیکس فنڈ ایک الگ یہ ہے اب اس کے لئے سائل کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کو اس کی من وعن ما لہو وما علیہ کے ساتھ واضح کر کے اس کو سوال کرے اور مجیب کی بھی ذمہ داری ہے مفتی صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کا حکم دے کیونکہ ہر کمپنی کی پالیسی الگ 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 ہوتی ہے جیسے بجاج کی ہے آئی سی آئی سی اے بینک کی ہے اس طرح سے کریڈٹ کارٹ کی ہے تو اس کے لئے اس پر کوئی حکم کل ہی نہیں لگا سکتے ظاہری اعتبار سے جواز کا فتوہ دیں گے اگر زیرو کاسٹ ہو تو تو اس میں یعنی کل ہی کوئی حکم اس پر ہم لگا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ کمپنی کا طریقہ کار اور اس کی معلومات ہمارے سامنے نہیں آجاتی ہے وہاں تک کہ ہم اس کے اوپر نہ کل ہی طور پر اسے حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام کہہ سکتے ہیں نہ جائز کہہ سکتے ہیں